حضور اے نہیں باپ نہیں چھ سال کی عمر ہے ماں نہیں آٹھ سال کی عمر ہے دالہ نہیں عام الحضر شعب ابی طالب مکہ کے رویے طائف کے پتھر ہم پڑھتے ہیں حضور کی زندگی میں خوشی کا سا ساما تھا حضور کی گود میں دو بچے تھے ایک بچے کا نام حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہو ہے اور ایک بچے کا نام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہو ہے حضور دونوں بچوں سے محبت فرمارے کبھی ابراہیم کی گال تھبکاتے تو کبھی امام حسین کی اللہ نے فرشتے کو بیج دیا کہ جاؤ میرے نبی کو کہو کہ ایک کو رکھ لو اور ایک کو اللہ مانگ رہا ہے ایک طرف بیٹا دوسری طرف بیٹی کا بیٹا حضور نے اپنا بیٹا پیش کر دیا پھر حسین ابن علی سے بے پناہ محبتیں فرمائیں کبھی کندوں پہ سوار کیا سجدے میں جاتے ہیں تسبیحات بڑھا دیتے ہیں حسین کی زبان میرے رسول اس طرح چوستے ہیں جس طرح خجور چوستے جاتی ہیں فرماتے حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں فرمایا حسین جنتی جوانوں کا سردار ہے کبھی فرمایا اللہ میں پیار کرتا ہوں تو بھی پیار کر جو حسین سے پیار کرے اللہ تو اس سے پیار کرے بڑی محبتیں حسین ابن علی کو نصیب نہیں فرشتہ پھر آ گیا اور اس نے آکے پیغام دیا کہ آپ کے اس بیٹے کو دشت نینوہ میں میدانِ کربلا میں زبا کر دیا جائے گا کربل کی مٹی دی گئی جب یہ خون بنجے تو جان لیجئے گا کہ آپ کا نواسہ شرید ہو گیا اور وہ مٹی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچے بھائی جان جنہیں عزتیں ملتی ہیں وہ آزمائے جاتے ہیں اور یہ آزمائش حسین ابن علی پہ کتنی کڑی آئی ساٹھ ہجری کو یزید تخت نشین ہوا اس نے بلید کو پیغام بیجا کہ امامِ حسین سے میرے لیے بیعت لو رات کی تاریخی میں طلب کیا امامِ حسین ملاقات کے لیے گئے تو اس نے بتایا کہ قاتبِ وحی حضرتِ امیرِ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا اور اب ولی احد اس کا بیٹا یزید ہے اور وہ بیعت کے لیے کہہ رہا ہے تو آپ فرما دیں میرے جیسا شخص رات کی تاریخی میں چھپ کے بیعت دے گا سکتا آپ واپس آنے لگے تو مروان بن حکم نے سرگوشی کی وہ نائب تھا اس نے کہا اگر یہ شخص چلا گیا تو بعد میں قابو پانا مشکل ہوگا ابھی فیصلہ لو بیعت کرتے ٹھیک نہیں تو سر کاٹ کے دمشق میں یزید کی بارگاہ میں بیجو جب یہ بات کی تو امامِ حسین نے سن لیا ایسا نہیں ہوا کہ جلدی سے باہر آگئے ہو انہی قدموں سے واپس پلٹے فرمایا ولید کیا کہا تو وہ کہتا ہم آپس میں کوئی بات کر رہے تھے فرمایا میں نے سن لیا ہے فرمایا تم جانتے نہیں میں کون ہوں میری لگوں میں حیدر کررار کا خون دوڑتا ہے میں علی کا بیٹا ہوں ہمارے گھر میں قرآن اترتا رہا ہے فرشتے اتر دے رہے فرمایا یزید فاسق ہے فاجر ہے میں حسین اس کی بیعت سے انکار کرتا ہوں دو ٹوک بات کی گھار آئے بہن زینب سے کہا کہ حالات ہمارے بس میں نہیں یزید تخت نشین ہے اور وہ بیعت کے لیے کہہ رہا ہے اور ہم نے بیعت کرنی نہیں اور وہ رد عمل کے طور پر یہاں لڑائی چاہے گا جھگڑا چاہے گا اور میں شہر مدینہ کے تقدس کو پامان ہونے نہیں دوں گا یار وہاں تو بائیزید مستامی جنید بغدادی بھی جائیں تو سانسوں کو روک کے جاتے ہیں وہاں تو سانسوں کا شور بھی بے عدمی کہلاتا ہے کیونکہ لے سانس بھی آہستہ کے دربار نبی ہے آلہ حضرت نے لکھا ہے مدینہ جاؤ تو آنکھیں بھی پوری نہ کھو امام مالک نے چانیس سال روز رسول پر درس حدیث دیا ایک بار بھی آسانی ہوا کتاب کا ورک پلٹا ہو اور آواز پیدا ہوئی آپ مدینہ کی گلی بزار سے گزرتے تو دیوار کے ساتھ لکھ کے گزرتے تھے کندے زخمی ہو جاتے کسی نے امام مالک سے کہا حضور مالا حضور کے شہر مدینہ کے گلی بزار اتنے تن سوڑے تو نہیں کہ آپ دیوار کے ساتھ لکھ کے گزرتے ہو تو آپ فرما دیں یہ وہ راہیں ہیں جن راہوں سے میرے محبوب گزرے ہیں احتیاط اس لیے کہ کہیں بے خبری میں میرا پاؤں وہاں نہ آجائے جہاں میرے رسول کے قدم لگے ہیں اور بے عدبوں میں نہ لکھ دیا جاؤں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں دیوار کھڑی کر دی جہاں میرے نبی کی پیشانی لگتی تھی اور وہ دیوار آج بھی وجود ہے مسلح کھینچ کے پیچھے آگئے جہاں حضور کے قدم لگتے ہیں وہاں ابو بکر کی پیشانی آتی ہے تو کہا میں اس شہر کو خون سے لالہ زار نہیں ہونے دوں گا تکندس کو پاوان نہیں ہونے دوں گا مشورہ یہ تیپ آیا کہ ہم مدینہ چھوڑ کے مکہ چلے جاتے ہیں مدینہ چھوڑ دیا گیا اور یہ لوگ مکہ آگئے اب سوال ہے مدینہ چھوڑنا کیا اتنا ہی آسان ہے یہ حاجی لوگ صرف آٹھ دن کے لئے جاتے ہیں ابھی حالیہ کچھ لوگ ہو کے آئے ہیں اور اس مجمع میں بہت سارے لوگ جنہوں نے حاج عمرہ کیا ہوا ہے ان سے پوچھ کے دیکھ لو آٹھ دن کے لئے جاتے ہیں تو دل پہ ہاتھ رکھ کے پلٹنا پڑتا ہے مدینہ چھوڑنا قیامت سے کم نہیں ایک صاحب سے پوچھا گیا کہ حرامین کی کہانی تو سناو وہ کہتا دو لفظوں میں سناوں گا قابت اللہ پہ پہلی نظر مشکل ہے اور روزہ رسول پہ آخری نظر بڑی مشکل ہے مدینہ چھوڑنا قیامت سے کم نہیں ہے یار یہ وہ ہیں جنہوں نے دیکھا ہے اور کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ابھی تک مدینہ دیکھا نہیں کبھی ان سے پوچھو کہ مدینہ کی یاد کتنا تڑپاتی ہے مدینہ کی یاد میں سلگنا اور اس کے لئے مسترب رہنا کتنی عجیب کہانی ہے میرے ٹیچر ہے سلیم دلاوری حفیظ طائب کے وہ شاگیرد ہے بہت اچھا لکھتے ہیں اور وہ خود کو تخیلات میں کھینچ کر کے در حبیب تک لے جاتے ہیں بڑا خوبصورت لہجہ ہے آئیے اس سفر میں آپ بھی شامل ہو جائیے گا آپ فرماتے ہیں ہونا مدینہ ہے جدا ویلے نڈا دے یا نبی پلے نیس ہڑے یا نبی پیٹھے درانے یا نبی امتی تو ہڑے یا نبی ہجران دے پھنی اشوق دے مڑ مڑ کے اے ہو کوک دے آمن مرادہ پک کے قسمت لے جامن دھک کے سونا مدینہ تک کے بیجامہ جس دم تھک کے تھنڈی ہوا جے وگ جائے تے اکھ ذرا کو لگ جائے کملی ذرا سرکا کے مکھڑے تو پردہ چا کے خوابہ چپھیرا پا کے آقا اے اکھن آ کے رامہ دی سختی جھل کے آئے ہو دوروں چل کے الفت دے ڈابو تر کے ہوکے سلیم بھر کے دلنوں اناندے آگیا سانوں پسندے آگیا کوئی کہتا ہے کرم فرماؤ ساڑھے تے حبیبی یا رسول اللہ مدینہ انہیں دے دی غریبی یا رسول اللہ یار جنہوں نے نہیں دیکھا یہ کیفیات ان کی ہے جو دیکھائے ہیں وہ بار بار کی آرزو کرتے ہیں جو پلٹتے ہیں دل پہ ہاتھ رکھ کے پلٹتے ہیں حسین پیدا مدینہ میں ہوئے بچپن مدینہ میں گزرا لڑکپن مدینہ میں گزرا جوانی کی بہار مدینہ میں اور اب چھپن سال عمر ہے چھوڑنا اتنا ہی آسان تھا چھوڑ دیا بھائی مدینہ چھوڑ کر کے مکہ آگیا عشق بار آنکھوں سے نانے مصطفیٰ کے قدموں میں حاضر ہوئے جنت البقی میں ماں سے اجازت چاہیے یہ مکہ شابان المعظم میں یہ کافلہ چلا اور چار ماہ کچھ دن یہ لوگ مکہ ٹھہرے اور پھر یہ لوگ کوفہ چلیں گے کیونکہ کوفہ والوں نے آپ کو بہت سارے خط لکھے کہ ہم بے ایمام ہیں اور آپ ہماری سرپرستی فرمائیں اور بعض خط تلک تھے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ نہ آئے تو ہم اللہ کو شکایت کریں گے کہ ہمیں آپ کے نبی کے نواسے کی ضرورت تھی اور یہ ہماری مدد کے لئے نہیں آئے تو آپ نے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو اپنا نمائندہ بنا کے بیجا اور وہاں کے جو گورنر تھے وہ نومان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ انہوں تھے اور وہ محبے اہلِ بیعت میں سے تھے انہوں نے کوئی مضاحمت نہیں کی پہلے دن سترہ ہزار کوفی بیعت کرتا ہے چند دن میں چالیس ہزار تک تداد چلی جاتی ہے اور مسلم بن عقیل اپنے بھائی کو خط لکھتے تھے کہ یہاں کے حالات سازگار ہیں آئیں اور ان کی سرپرستی حجید کو خط لکھا کہ جس شخص کو تُو نے یہاں متعین کیا ہے وہ تو ہاتھوں پہ ہاتھ در کے بیٹھا ہے اگر یہ سلسلہ اسی طرح چند دن چلا تو تیری حکومت کو یہاں خطرہ ہے اور کسی ایسے شخص کو یہاں بھیجو جو یہاں کے فتنے کو دبائے تو اس نے پھر ابن زیاد بدبخت کو بھیجا وہ رات کی تاریخی میں آیا حجازی لباس پہنا چہرے پہ کپڑا ڈالا اور لوگ سمجھے کہ شاید کہ یہ امام کی سواری ہے لوگ پیشے پیشے چلنے لگے اور یسیدہ نومان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محل تک آیا آپ بھی سمجھیں شاید کہ امام آگئے انہوں نے محل کا دروازہ بند کیا چھت پہ چڑے اور کہا میرا مشورہ ہے کہ آپ واپس سے لے جائے تو اس نے چہرے سے نقاب اٹھایا اور یہ ابن زیاد تھا اس نے کہا دروازہ کھولی یہ مجھے یزید نے بھیجا ہے نومان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موضول کیا گیا اور مسلم بن عقیر کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا یہاں کے حالات بدل گئے اور ادھر سے امام حسین نے آنے کا فیصلہ کر لیا دو ذو الحج ساتھ یا آٹھ ذو الحج تھی آپ آنے لگے تو صحابہ نے کہا حضرت آپ پھیرئیے پوری دنیا سے لوگ آئے ہوئے ہیں ہم یزید کی اینڈ سینڈ بجا دے گئے لیکن آپ فرماتے ہیں میں اس شہر کے تقدس کو پامال لی انہیں دوں گا اور فرمایا کہ مجھے انہوں نے بہت سارے خط لکھے ہیں اور یہاں تک کہہ دیا کہ اگر آپ نہ آئے تو ہم اللہ کو شکایت لگائیں گے امام حسین خوفِ الہی رکھتے تھے کہ میں رب کو کیا مو دکھاؤں گا اگر انہوں نے شکایت کی تو یہ خوفِ الہی امام حسین کو کوفہ کی طرف لے گیا اور دوسری بات کہ امام کی شہادت کی خبر تو بچمن میں مشہور تھی وہ ام سلمہ تک جو مٹی پہنچی فرمایا جب یہ خون بنجے تو جان لینا میرا بیٹا شہید ہو گیا ہے حضرت علی ایک سفر میں تھے تو راستے میں پڑاؤ ڈالا گیا آپ خیمے سے باہر آکے رونے لگے تو فرمایا یہ وہی جگہ ہے جہاں میرے بچوں کو شہید کر دیا جائے گا شہادت کی خبر بچپر میں مشہور تھی اور آپ نے رخت سفر ماندہ انہوں نے ہر چند کہا حضرت رکھیے لیکن آپ فرما دے میرے غم گسارو میرے جام نسارو مجھ کو نہ روکو جانے دو مجھے نانے کے دی کی ڈوبتی کشتی بچانے دو میں جاتا ہوں کہ دنیا میں وفا کا نام رہ جائے میں رہو نہ رہو پر عظمت اسلام رہ جائے فرمایا لوگو اگر میں نہیں جاتا نبی کے گھر کی آنگ جاتی ہے تمہارا دین جاتا ہے میری غیرتی ایمان جاتی ہے آپ نے سفر شروع کیا راستے میں عرب کا مشہور شائر فرزدک سے ملاقات ہوئی حالات پوچھے تو کہا دیل آپ کے ساتھ تنوارے یزیدیوں کے ساتھ آگے بڑے تو ہر ایک ہزار کا لشکر لے کر روک لیتے ہیں مختصر یہ یہ تفصیل سے واقعہ آپ نے محرم میں بہت سارے علماء سے سنا ہوا ہے میں ایک فکر پیغام دے کے گفتگو سمیٹھ لیتا ہوں دو محرم کو یہ کافلہ کربالہ میں کھڑا تھا نو محرم تک مفاہمت کی بات ہوتی رہی لیکن ایک ہی ان کا فیصلہ تھا یا لڑائی کرو یا پھر بیعت کرو تو امام نے بیعت کرنی نہیں تھی ساتھیوں سے بھی کہا کہ ایک ایک کر کے یہاں سے چلے جاؤ اس کی لڑائی میرے ساتھ ہے تونوں نے بھی کہا کہ ہم نے جینے مرنے کے وعدے کیے ہیں بے وفا نہیں آپ کے ساتھ ہی رہیں گے نو محرم کو مناجات اللہ کی عبادت میں گزرے اور ادھر شراب کے جام چلتے رہے صبح کا صویرہ تلو ہوا حق باطل سے ٹکرا گیا یہاں مٹھی بارہیں بہتر ہیں اور ادھر بائیس ہزار کا لشکر ہے یہ ایک محتاط روایت ہے یہ ایک روایت میں بیاسی ہزار لوگ تھے آپس میں ٹکرا گئے حضرت باہم میدان میں اترے اپنے حصے کا کردار ادا کیا حضرت ظاہر بڑے حضرت علی اکبر میدان میں اترے کئیوں کو واصلے نار کیا اور جب خود کو سنبھال نہ سکے گھوڑے سے زمین کی طرف آئے اور کیا کہتے ہیں ہائے میرے اببہ مجھے سنبھالیے راوی کہتا ہے اس وقت امام کی عمر چھپن سال پانچ ماہ پانچ دن تھے اور آپ کی داڑی اور سر کے بالوں میں ایک بال بھی سفید نہیں تھا جب کربلاک کی مٹھی پہ بیٹا کلپتا ہے حسین اپنے بیٹے کو کندوں پہ اٹھا کے خیمے تک لاتے ہیں تو آپ کی داڑی اور سر کے سارے بال سفید ہو جاتے ہیں حسین ابن علی نے ایک ایک کر کے سارے اللہ کی راہ میں پیش کر دئیے علی اکبر علی اسگر کے حلق میں تیر لگا خون کے فضاء میں اڑا دیا اور کہا مالک حسین کی یہ ننی قربانی بھی قبول فرمالے خود بھی میدان میں ہیں کئیوں کو واصلے نار اور گاجر ملی کی طرح کاٹتے ہیں پھر یکبارگی میں دشمن کی طرف سے حملہ ہوا تیر تلوارے نیزے جسم میں بیوست ہیں حسین گوڑے سے زمین کی طرف تشریف لاتے ہیں اور اپنی پیشانی کو اللہ کی چوکھٹ پہ جھکا دیتے ہیں اکتر لاشے بکھرے پڑے ہیں اور خود بھی زخموں سے چور چور ہیں اور وقت آخر ہے اور کیا رب سے کہتے مالک میں تیری تقدیر پہ راضی ہوں بتا تو بھی حسین سے راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا یار اس منظر کو ہوروں نے دیکھا کلیجے پھٹے اس منظر کو فرشتوں نے دیکھا کہ مالک یہ درتی پہ کیا ہونے جا رہا ہے ایک وقت تھا فرشتوں نے کہا تھا نَحْنُ نُسَبِّهُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَقْ پاکی ہم بولتے ہیں تصویح ہم بولتے ہیں انسان کو بنانے کی کیا ضرورت تو اللہ نے فرمایا تھا فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے آج کربلا میں اللہ نے انی آلم و مالت آلم ان کی تفسیر فرما دی فرشتوں تمہارے سینوں میں دھل اس میں دھڑکنے اس میں قاسم کا پیار علی اکبر کی محبتیں علی اسکر کی چاہتیں ہوتی میں دیکھتا کس طرح قربان کرتے یہ بندہ حسینی تو ہے سب مجھ قربان کر دیا پھر بھی کہتا ہے بتا تو راضی ہوا ہے کہ نہیں اس منظر کو اقبال نے دیکھا تو فاطمہ تو زہرہ کو خیراج پیش کرتا ہے وہ کہتا ہے رشتہ آئین حق زنجیر پاس پاس فرمانے جناب مصطفی ورنہ گرد تربدش کردید میں سجدہ برخا کے او پاشید میں اقبال کہتا ہے سیدہ تیرے بابا کے شریعت کا جھکڑا ہوا ہوں حکم ہے کہ اللہ کے علاوہ سجدہ نہیں کسی کو ورنہ اقبال کہتا ہے آج جی چاہتا ہے قابع کی طرف مو کر کے سجدہ نہ کروں تیری قبر کی طرف رخ کر کے سجدہ کروں قابع کا تواف نہیں تیری قبر کا تواف کروں کیونکہ جو کام تو نے کیا ہے وہ دنیا کی کسی اور عورت نے نہیں کیا نبی کے گھر کی ہے عزت نبی سے سنتے ہیں علی کے گھر کی ہے عزمت علی سے سنتے ہیں وہ جس نے معزز کیا گرانے کو حسین پال کے دیا جس نے زمانے کو اور یار حسین اگر نہ شہید ہوتا آج گرگر یزید ہوتا اسلام کی عزمت آیا نہ ہوتی خدا کے گھر میں آزا نہ ہوتی بارِ الہہ نوحہ سناتا پھرتا تاہشر جزا عشق بہاتا پھرتا امداد نہ کرتے اگر کربلا میں حسین اسلام تیرا ٹھوک رکھاتا پھرتا فاطمہ تو زہرہ کو اقبال نے خیراج کیوں پیش کیا اقبال کہتا ہے سیدہ یہ تیری تربیت تھی اور سیدہ کا کیا کام تھا بچوں کو دودھ بھی پیلاتی تھی سونے محمد پہ درودھ بھی پڑتی تھی اور بچوں نے تشت نینوہ کو میدانِ کربلا بنا لیا یہ کربلا کا پیغام ہے کہ نسل کردار سے سبرتی ہے ماں موثر ہوگی حسین کے جاننشین نہیں آئے آج گلوکار آئے ایکٹر آئے فنکار آئے لیکن حسینی کردار ادا کرنے والے بچے نہیں آئے ہم پیچھے پلٹ کے دیکھتے ہیں تو ہمیں موینو دین چشنی نظر آتے ہیں ہم پیچھے پلٹ کے دیکھتے ہیں ہمیں علی حجویری نظر آتے ہیں ہم پیچھے پلٹ کے دیکھتے ہیں ہمیں بابا فرید نظر آتے ہیں ہمیں پیچھے پلٹ کے دیکھتے ہیں ہمیں پیر محرل ہی نظر آتے ہیں سوال ہے کیا وہ آسمان سے اترے تھے وہ ماں کی گود میں آئے تھے لا الہ کی لوریاں لی تھی یار انہوں نے محمد الرسول اللہ کے ورد پکائے تھے اور ماں نے اتنے خوبصورت بیٹے نکار کر کے اس امت کو دیئے اور ان کی ذات سے ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں نے ایمان کے رستے لیئے تھے آپ کے پڑوس میں سلطان باہو کی شخصیت موجود ہے اور یار انہیں تو جو دیکھتا تھا وہ اس کے لبوں پر کلمہ جاری ہو جاتا تھا آپ بیمار ہوگئے بات سنا کے آگے بڑھتا ہوں ہندو طبیب کے پاس گئے کہ ہمارے حضرت بیمار ہوگئے ہیں ذرا ہمارے ساتھ چلو کہاں سنا ہے جو اس سے ملتا ہے وہ اسی کا ہو جاتا ہے اور میں اپنا دین چھوڑنا نہیں چاہتا اپنا دھرم نہیں چھوڑنا چاہتا انہوں نے زد کی تو اس نے کہاں اتنا کر سکتا ہوں کہ سلطان باہو کی کمیز لیاؤ میں سون کر کے جو ہے وہ دعا تجویز کر دوں گا تشخیص اچھی تھی اس کی سلطان باہو کے مرید آگے حضرت وہ آنے کے لیے تیار نہیں اتنا کہتا ہے کہ کمیز لیاؤ تو میں دیکھ کر کے دعا دے دوں گا آپ فرماتے جاؤ فقیر کی کمیز ہی کام کر دے گی ہندو طبیب کے پاس وہ کمیز لے کر کے آئے اور اس ہندو طبیب نے کمیز کو اپنے ناک کے قریب کیا سونگا تو لبوں پر محمد عربی کا کلمہ جاری ہو جاتا ہے ہماری کمیزیں ایمان دیتی تھی ہمارے لاشیں ایمان دیتے تھے لیکن آج کیا ہو گیا آج کردار ہی نہیں رہا وہ کردار تھا جو نسل سوارتا تھا آج گود میں حسن حسین کے جان نشین آئے نہ آئے یار آج کفت الرجال ہے لوگ ملتے ہی نہیں اور پیشے پلٹ کے نظر مارتے ہیں تو ہمیں روشنی نظر آتی ہے اور آگے دیکھتے ہیں تو اندھیرہ ہی اندھیرہ نظر آتا ہے